چین میں کورونا کی بھائیوائتہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے نیو یارک ٹائمز میں ایشیا ٹیکنالوجی کرسپونڈنٹ چانگ یعنی کہ یہ وہ ویکٹی ہیں جو کہ نیو یارک ٹائمز میں ٹیکنالوجی کو لے کر ریپورٹنگ میں مدد کرتے ہیں اخبار کی دی نیو یارک ٹائمز امریکہ سے نکلنے والا اخبار ہے انہوں نے کہا کہ چین میں لگ بگ دو سفتہ پہلے اپنی زیرو کوویٹ پولیسی کو ہٹایا تھا اس کے بعد وہاں کورونا کا ویس فورٹ جیسا ہو گیا ہے اور سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا میں بڑھتری اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کا جو سواست کی پوری بیوستہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بلکل لچر ہو گیا ہے بیکار ہو گیا ہے کچھ نہیں کر پا رہا ہے پہلے بھی چین کی طرف سے جب پہلے دو سال میں جتنے بھی آنکڑے آئے جانکاریاں آئیں وہ کبھی بھی سندے کے گھیرے سے باہر نہیں رہیں چین نے کہا کہ چین کی سرکاہ نے کورونا سے مرنے والے کی سنکھیا کو لے کر بہت سنکین پریبھاشہ تائے کی تاکہ وہ کم سے کم لوگوں کی رپورٹ ایسے کر پائیں جن کو کی یہ کہا جائے کہ یہ کورونا سے مرے ہیں ساڑھے چھے کروڑ کی عبادی والے چین کے جن جیانگ پرانت کے ایک عدیقاری نے رویوار کو ایک پریس کانفرنس میں انمان جتاتے ہوئے بتایا کہ وہاں روزانہ دس لاکھ سے ادھک کیس آ رہے ہیں یعنی ساڑھے چھے کروڑ کی عبادی پہ دس لاکھ سے ادھک کیس آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا میڈیا میں جو رپورٹ آ رہی ہیں ان کے ادھار پہ کہ ایک کروڑ عبادی والے چین کے پوروی شہر کنگ داؤ کے جو سواست منطری ہیں انہوں نے بتایا تھا پہلے بتایا تھا کہ ہر دن لگ بگ پانچ لاکھ نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اس دوران اس سنکھے میں ہر دن وردی ہونے کی بات بھی کہی تھی جو گوا دونگ پران تھے چین کا وہاں سات کروڑ کی عبادی والا ایک شہر ہے جس کا کے نام دونگ گوان ہے اس میں شکروار کو شہر کے سواست آئیوک کی رپورٹ میں ہر دن دھائی سے تین لاکھ نئے معاملے آنے کا انمان لگایا گیا تھا اور اس طرح سے لگ بگ لگ بگ چین کے ہر شہر میں یہی استحقی موجود ہے لگ بگ لگ بگ چین پورا ہی اس سے پرباہوی تھے اور یہ سب شروع ہوا جبکہ چین نے شروع میں کورونا کے کنٹرول کے لیے نومبر کے انت تک یا کہہ سکتے ہیں آپ دسمبر کی شروعات تک بھی بہت کڑے نیم رکھے جو کہ زیرو ٹولرینس پالیسی کہا جاتا تھا اس میں کسی بھی صورت میں ایک بھی کیس نہ نکلنے دینے کی ان کی کوشش تھی پر انتو اس میں اتنی سختی تھی اتنی امانویتہ تھی کہ وہاں کی جنتہ ریولٹ کرنے لگی اور جب وہاں کی خبریں باہر آئیں دنیا کو پتا چلیں تو وہ اتیچار جو کہ وہاں پہ زیرو پالیسی کی تحت کیے جا رہے تھے اس کے پرتیب وشو میں بننے والے ایک طرح کے جنمت کو لے کے چینی سرکار دباؤ میں آئی اور اس نے اس پالیسی کو ہٹایا اور جب سے یہ پالیسی ہٹی ہے وہاں پہ یہ چیز انینترت ہو چکی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں کیا استیتی ہے تو اومیکرون کا نیا ویرینٹ بی ایف سیون جو ہے جہاں کی دنیا بھر میں تیزی سے فیل رہا ہے بھارت میں بھی یہ دستک دے چکا ہے اس نئے ویرینٹ کے لکچھڑوں کی بات کریں تو اس میں خانسی بخار گلے میں درد اور خراش یعنی خرکراہٹ یا گلے میں کھچکچاہٹ جیسی محسوس ہونے کی بات جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس ایکسپرٹ کا کہنا ہے اس معاملے میں کہ بھارت میں پہلے ہی یہ ویرینٹ لوگوں کے سمپرک میں آ چکا تھا جس کے کارن بھارتیوں کی ایمیونٹی کافی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے ایسے میں بھارت میں اس نئے ویرینٹ کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس لہر میں بھارت میں لاکڈاؤن نہیں لگے گا پرنتو لوگوں کو اپنی طرف سے پریکوشنز لینا چاہیے خاص طور سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نئے ویرینٹ ان لوگوں پر زیادہ اثر ڈالنے کی آشنکہ ہے جنہیں ویکسین نہیں لگی ہے یا جن کی ایمیونٹی کمزور ہے جیسے بچے بوڑھے گروتی مہلائیں یا ان کسی گمبھیر بیماری سے پیڑت وقتی خاص طور سے وہ لوگ جن کو کی ایسی بیماری ہے جس کا کی روک پرتی روڈک چھمتا سے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ جڑاو ہے اس کے لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو اپنے دوز پورے لگوا چکے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا بوسٹر دوز لگوا لیں اومیکرون کی اس نئے ویرینٹ کو باقی سبھی ویرینٹس کی تلنا میں کافی خطرناک مانا جا رہا ہے اس نئے ویرینٹ کے لکچن بھی کورونا کے باقی سبھی ویرینٹس کی لکچنوں کی طرح ہی ہیں جیسے کی بتایا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہی پورے لکچن ہیں سوکی خانسی ہونا تھکان ہونا ناک بہنا بخار آنا گلے میں خراش درد تو اس سے بچنے کے لیے اپنے پریاس جاری رکھئے اور ہم چائنہ سے اپ ڈیٹ بہت مشکل سے آتی ہے پرنتو جو بھی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی کسی ریفرنس کے ساتھ ہم لے کے آتے رہیں گے تو ہماری خبروں پہ نظر بنائے رکھئے